ویوئرز فرم مائن اف نولیج السلام علیکم شورا ایفا کتاب اور مووی دی سیکرٹ کی مصنفہ رونڈا بائین کی زندگی بری طرح تباہی کا شکار تھی والد کی وفات کے بعد شدید مایوسی کا دور تھا معاشی حالات بس سے بتر ہو رہے تھے اچانک مایوسی بھری حالات میں روشنی کی ایک کرنچم کی رونڈا کو ایک عظیم و شان راز سے پردہ اٹھانے والی ایک کتاب اس کی بیٹی ہیلی نے تھی رونڈا نے جب اس راز کو تاریخ کے صفات پر تلاش کرنا شروع کیا تو وہ احران رہ گئی کیونکہ یہ راز تاریخ کی عظیم ترین شخصیات جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلاتون آئنسٹائن لیانارڈو ڈائیونچی شیکسپیر نیوٹن وغیرہ کو معلوم تھا اور جو اسے کامیابی کے ساتھ استعمال کرتے رہے تھے رونڈا وائنڈ اپنی کتاب دی سیکرٹ میں یہ راز اب دنیا کے سامنے پیش کیا ہے یہی راز اس کی ڈاکیومنٹری دی سیکرٹ میں بھی بیان کیا گیا باکول رونڈا جب آپ اس راز کو پالیں گے تو آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں آپ جان جائیں گے کہ آپ ہیں کیا آپ خودی کا عرفان پالیں گے اور آپ کو اس حقیقی شان و شکت کا اندازہ ہوگا تو جنیا میں آپ کا منتظر ہے اسے لاؤ اف اٹریکشن بھی کہا گیا ہے اس لاؤ کو حضرت شم سبریز نے بھی اپنے چالیس اصولوں میں عشق کے چالیس اصول جو علف شفق کے نوول میں بیان کیے گئے ہیں بار بار بیان کیا ہے ماضی میں یہ راز صرف چند لوگوں تک محدود تھا وہ لوگ جو ایک فیصد ہیں اور دنیا کی چھانوے فیصد دولت کے مالک ہیں تو کیا یہ محض حاصل ہے کہ یہ اس قدر دولت مند ہے یا ان کے پاس کوئی خاص نسخہ یا کوئی گیدر سنگی ہے دراصل ان کے پاس یہی راز ہے یہ راز کانونے کشش یا لاؤ اٹریکشن کلاتا ہے آج تک جتنے بھی عظیم اسادزہ آئے ان کے مطابق کانون کشش ہی کانایت کا طاقت پر ترین کانون ہے اور کائنات اور تمام مخلوق کا کل انہیں ساری سی کانون پر ہے یہی قدرت کا کانون بھی ہے یہ ایک فیصد لوگ جو دنیا کی چھانوے فیصد دولت پر قابض ہیں یہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اسی راز پر عمل پیرا ہیں یہ لوگ صرف اور صرف دولت اور اس کی فراوانی کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے منافی کسی سوچ کو اپنے ذہن میں پنپنے کا موقع نہیں دیتے دولت کے بارے میں خیالات ان کے ذہن پر غالب رہتے ہیں یہ جانتے ہیں تو صرف دولت کو اس کے سوا ان کے ذہن میں کچھ نہیں دولت کے بارے میں ان کی اس قدر توجہ اور یکسوئی ان کے لیے دولت کی آمد کا سبب بنتی ہے یہ کانون کشش کا عملی نمونہ ہے کہ آپ جس چیز کو خیالات کی آمجگہ بنواتے ہیں یا اس پر توجہ مرکوز کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی طرف کھچی چلی آتی ہے اگر ہم غور کریں تو کائنات ایک خیال ہی کا اظہار ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے کن فرمایا تھا کہ ہو جا تو رب کا تخیل کائنات کی صورت میں ظاہر ہوا یہی تخیل تخلیق کائنات کا سبب تھا اور یہی تخیل ہر نئی تخلیق اور اعجاد کے پیچھے کا فرما ہے تو خیالات اس قدر طاقت فر ہیں کہ وہ حقیقت کا روب دھار لیتے ہیں آئنسٹائن نے اسی راست کا اظہار کیا تھا جب اس نے کہا تھا تخیلات علم سے بھی زیادہ طاقت فر ہیں تو آج آپ اس راست کو سمجھ کر آئنسٹائن کی اس بات کو سمجھنے کے قابل ہوں گے قانون کشش کے ذریعے صحت خوشی کامیابی دولت سب کچھ پانے کے لیے آپ اپنی مرضی کی زندگی تین سادہ مرحلوں میں تشکیل دے سکتے ہیں پہلا قدم ہے مانگیے کہ وہ رب اور کائنات آپ کی سوچ کا جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مجھے پکارو مجھی سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کرتا ہوں کائنات کو یہ خاصیت رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ودیت کی گئی ہے کہ وہ چیزوں کو آپ کی طرف بھیجتی ہے مارسی شیمورس نے آئینسٹائن سے یہ بات کاہوت کی ہے وہ کہتا ہے کہ ایک شخص اپنے سے جو سب سے اہم سوال کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات آپ کے ساتھ دوستانہ سلوک رکھتی ہے تو یقیناً قانون کشش کے علم کے بعد کائنات آپ کے ساتھ دوستانہ اور مہربانہ انداز رکھتی ہے کیونکہ اس کائنات کے پیچھے ایک مہربان ترین ذات موجود ہے یہ گمان ختم کر دیں کہ زندگی کٹن اور مشکل ہے بلکہ یقین رکھیں کہ زندگی آسان اور بہتری ہے حضرت شمس عبریس کا کول ایلف شفق کے اس کے چالوس اصولوں میں سے ایک اصول کے طور پر اسی بات کو بیان کرتا ہے تو پہلا قدم مانگئے اور دوسرا قدم جو آپ چاہتے ہیں اسے اپنی ملکیت میں تصور کریں جیسے وہ پہلے ہی آپ کی ہے کائنات ہر چیز آپ کو پہنچائے گی کیسے پہنچائے گی اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں اور تیسرا قدم یہ ہے کہ یقین کے ساتھ وصول کیجئے ایسے محسوس کیجئے جیسے وہ چیز پاکے آپ زبردست اور خوشی محسوس کرتے ہیں اپنی پسند کا گھر اور گاڑی وغیرہ جو آپ چاہتے ہیں وہ اپنے پاس محسوس کریں پہلے ہی اور شکر گزاری کا حساس سے اپنے آپ کو بھیڑنے اور پھر ان حساسات کو کائنات میں چھوڑ دیں اور قبولیت کا یقین رکھیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا جان لیں اگر آپ کسی چیز کو تخیل میں دیکھ سکتے ہیں تو جلد آپ اسے اپنے ہاتھوں میں حاصل کر لیں گے یہ بات بہت سے لوگ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ خیالات میں فریکوینسی یعنی تقرار ہوتی ہے اگر آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ نے نئی چمکدار گاڑی حاصل کر لی ہے یا کوئی کمپنی بنا لی ہے یا اپنا شریک حیات تعلاش کر لیا ہے اور مستقل بنیادوں پہ یہ تصور کرتے ہیں آپ تو آپ یہی فریکوینسی اپنے خیالات کی شکل میں خارج کر رہے ہوں گے جو توانائی کی شکل میں کائنات کے جوہر ایتھر سے ملکے آپ کے خیالات کو حقیقی شکل دے دیتے ہیں خیالات دراصل مکناتیزی سگنل رکھتے ہیں اور اس کے متوازی سگنلز کو آپ کی طرف لانے والے ہیں دماغ کے غالب سوچ مکناتیز کی معنی تھے اور قانون کشش کے مطابق ایک جیسی چیزیں آپس میں کشش رکھتی ہیں آپ کائنات کے طاقتور ترین ٹرانس میٹر سینٹر ہیں آپ جو فریکوینسی خیالات کے ذریعے خارج کرتے ہیں وہ شہر شہر ملک ملک اور دنیا کے کونے کونے میں اور پوری کائنات میں گھومتی ہے آپ کی سوچوں کی یہ نشیات آپ کے ٹی وی پہ تو نظر نہیں آتی مگر آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے اگر آپ تصور کریں کہ آپ کے پاس ہر شہر کی فراوانی ہے تو آپ فراوانی پالیں گے مگر انسانوں کے ساتھ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ وہ سوچتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے یعنی پریشانی بدحالی تنگدستی اور بری چیزوں کا جنہیں آپ چاہتے ہی نہیں ہیں پھر بھی آپ بار بار ان کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر یہ بار بار جب آپ کی زندگی میں رہنما ہوتی ہیں تو آپ شکفہ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے حالانکہ آپ کے خیالات ہی کا نتیجہ ہے افراد کی زندگی میں مطلوبہ اشیاء دس سیاب نہ ہونے کی بجائے ہے کہ وہ زیادہ تر ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے ہیں بجائے ان چیزوں کو سوچنے کے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں قانون کشش کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں زندگی کو مشکل سمجھیں گے تو یہ مشکل ہوتی چلی جائے گی قانون کشش صرف غالب سوچ کو آپ کی زندگی میں ظاہر کر دیتا ہے جب آپ کرزے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ محض مزید کرزہ اور بدھالی کو اپنی طرف کھیچ رہے ہوتے ہیں کرزے کے بارے میں سوچنے کے بجائے دولت کے بارے میں سوچیں ہر طرف سے دولت آتی محسوس کریں اور اس پر شکر گزار ہوں اگر آپ مستقل شکوہ گو رہیں گے تو قانون کشش پوری قوت کے ساتھ ایسے واقعات و حالات کو آپ کی طرف بھیجے گا کہ آپ کو مزید شکوہ ہوگا اگر آپ دوسروں کے گلے شکوے سنتے ہیں اور ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں تو ان شکایتوں سے متفق ہوتے ہیں تو آپ بھی اپنی زندگی میں اس طرح کے واقعات کو جلد دعوت دیں گے جن پر آپ کو شکوہ و شکایت ہوتی ہیں اس کے چالیس اصولوں میں سے الف شفق کے نوول میں بیان کردہ حضرت شمس تبریس کا کول یہی بات بیان کرتا ہے آپ فرماتے ہیں یہ دنیا اس برفانی پہاڑ کی طرح ہے جہاں بلند کی گئی ہر آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر بازگشت کی صورت میں واپس تم تک پہنچتی ہے جب بھی تم کوئی اچھی یا بری بات کرو گے تم تک وہ واپس پلٹ گئے گی چنانچہ اب اگر تم کسی ایسے شخص کے لیے برے کلمات مو سے نکالو جو ہر وقت تمہارا برا سوچتا ہے تو یہ اس معاملے کو اور بھی گھمبیر بنا دے گا اور تم منفی قوتوں کے ایک نا ختم ہونے علی چکر میں گھومتے رہو گے بجائے اس کے کہ تم اس کے لیے کچھ برا کہو چالیس دن تک اس کے لیے اچھا سوچو اور اچھی بات مو سے نکالو تم دیکھنا ہے کہ چالیس دن بعد ہر شئے مختلف محسوس ہوگی کیونکہ تم پہلے جیسے نہیں رہے اور اندر سے تبدیل ہو گئے تخیلات طاقتور ترین چیز ہوتے ہیں کائنات کے جتنے بڑے مولم آئے ان کے نزدیک کانون کششی کائنات کا طاقتور ترین کانون ہے مولم انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی منفیت سے منع کیا برا سوچنے برا بولنے برا سننے برا دیکھنے برا چھونے برا چکنے کیونکہ آپ کے حواس خرمسہ آپ کے تخیلات کو خوراک فرام کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو بددوہ نہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری بددوہ قبول ہو جائے تو آپ اس آفا کی حقیقت سے ہی ہمیں متعلق فرما رہے تھے ایک طالب علم کی مثال دیتے ہیں جو مسلسل اپنے کلاس فیلوس کی طرف سے تمسخر کا نشانہ بنتا تھا اور ہر طرف سے اس کو پریشان اور زدکوب کیا جاتا تھا کیونکہ وہ گے تھا اس کو کانون نے کشش کے معاہ نے بتایا کہ تم ان چیزوں پر توجہ دے رہے ہو جو تم نہیں چاہتے یعنی ان لوگوں کی ناپسندیدہ چیزوں پر اپنی توجہ بجائے خوف اور ان تمام ناپسندیدہ چیزوں کے بجائے ان چیزوں پر مرکوز کرو جو تم چاہتے ہو یعنی رسپیکٹ، عزت اور ہر اچھی چیز پھر اس نے اپنی اچھی چیزوں پر توجہ دینا شروع کی جو وہ چاہتا تھا پھر راز کا موضوع ہوا اور اسے تنگ کرنے والے سب ادھر ادھر ہونے لگے اور وہ کامیاب اور خوشی کی زندگی گزارنے لگا منفیت پر توجہ دینے سے ہم منفیت اپنی طرف مائل کرتے ہیں اگر آپ اس قانون کو سمجھ پا رہے ہیں تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے ملکل ایسے جیسے بجلی کی سائنس آپ کو نہیں پتا مگر آپ بجلی کا انکار نہیں کر سکتے تمام خیالات فوری طور پر حقیقت نہیں بنتے بلکہ بار بار توجہ کے ساتھ سوچنے والے خیالات حقیقت کا روب دھار لیتے ہیں اور آپ اپنی قسمت کے آقا اور روح کے کپتان اور مائیکل اور انجلو بن جاتے ہیں جو اپنا ڈیوش تراشت رہے ہیں اگر آپ بڑا محسوس کر رہے ہیں تو آپ کے خیالات اور احساسات کی فریکنسی بدلنے کے لیے آپ کو فوراں اچھا محسوس کرنے کے لیے پسندیدہ کھیل یا مشغلہ اپنانا ہوگا وہ چاہے آپ کا پسندیدہ پرگرام ہو یا مشغلہ جسے اختیار کر کے آپ اپنے خیالات اور احساسات کو اچھا روح دے سکیں اگر کبھی اس قانون کے متعلق یا خواہش کے پورا ہونے کے متعلق آپ کو شک پیدا ہو تو اس کو فوراں رت کر دیں اور اس خیالات کو قویت دیں کہ میں جانتا ہوں کہ میں یہ حاصل کر رہا ہوں روزانہ رات سوتے وقت آپ جو چاہتے ہیں اسے خیال میں لائیں اور اس پر شکر ادا کریں دن میں جو کچھ آپ کی مرضی کے مطابق نہ تھا اسے اپنی خواہش کے مطابق بنا کے ذہن میں دورائیں پیسہ خوشی فیروانی محسوس کریں سخاوت کریں دوسروں پر خرچ کریں شکر کے طور پر منفی سوچیں آپ کی کائنات سے منفی چیزیں لا کے دیں گی جبکہ مذبت سوچیں مذبت چیزیں لائیں گی کائنات اور انسانوں سے محبت کریں ہر چیز کی تعریف کریں حضرت شم صبر عشق کی چالیس اصولوں میں سے ایک اصول کے طور پر اس سے ریلیمنٹ بات بیان کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کائنات ایک وجود واحد ہے یا ہر کوئی اپنے اپنے واقعات کے غیر مرئی دھاگوں سے ایک دوسروں کے ساتھ لپٹا ہوا ہے ہم سب جانے ان جانے میں خاموش مقالمے کا حصہ ہیں کسی کو دکھ نہ دو نرمی اور شفقت کا برطاہ رکھو کسی کی پیچ پیچھے اس کی برائی مت کرو خواہ ایک بے ضرر سا جملہ ہی کیوں نہ ہو الفاظ جو ایک بار ہماری زبانوں سے نکل آتے ہیں وہ کبھی فنان نہیں ہوتے کیونکہ یہ توانائی ہیں بلکہ ایک لا محدود وسط میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں اور اپنے مقررہ وقت میں واپس ہم تک پہنچ جاتے ہیں